پاکستان اپنے اصل رستے پر گامزن ہو چکا ہے جو کہ آئین اور قانون کا رستہ ہے آج پاکستان کا ہر ادارہ نہائیتی امانداری اور دندہی کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے اور وہ جن دور نہیں جب ہم پاکستان کو علامہ اقبال اور قائد عظم کا پاکستان بنا کے دن لیں گے یہ لوگ شہید ضیاء الحق کا مقابلہ کرے گے میرے موسن کے جنرل ضیاء الحق صاحب رحمت اللہ علیہ یہ انسانوں کی بستی ہے انسانوں کی یہ ہیوانوں کی بستی نہیں ہے ہم اس کو ہیوانوں کی بستی نہیں ملنے دے گے اچھا تو یہ ضیاء الحق والا کیوں دکھاتے ہیں کل برسی ہے ضیاء الحق کی تو وہ جا رہا ہے نماز شریف پہلے تین برسیوں پہ تو میں نے خود دیکھا میں ساتھ کھڑا تھا تو پھر وہ تو کہہ رہا ہے میرا موسن ہے تو موسنوں کی برسی پہ جانا چاہیے اجاز الحق کو ملا ہے اجاز الحق صاحب ہمارے ساتھ ٹائم دینے کا سردار خان نیازی صاحب میرے ساتھ موجود ہے اور بڑی بیچین ہے آپ سے بات کرنے کے لیے اجاز صاحب خریعت ہے ٹھیک ہے اجاز صاحب ابھی ہم چنگ دیکھ رہے تھے ایک چنگ چلایا میرے پروڈیسر نے اور اس میں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے ضیاء الحق صاحب موسن ہیں اور ضیاء الحق کے ساتھ کسی کو ملاتے ہو یہ ان کی ایک سپیچ ہے جو کر رہے ہیں پبلک کے سامنے تو کیا صبحوں کا انفارم آپ کو ہے کیونکہ پہلے تو دو تین برسیوں میں وہ وجگج کے آئے تھے اور فیصل ماسک میں میں بھی تھا ان کے ساتھ انہوں نے تقریر بھی کی تھی اور بقیدہ ذہن کو بھی بہن کہتے تھے اس کو بھی ملنے جاتے تھے تو موسن کا نام بھول کے آپ ڈکٹیٹر بھی ہو چکے ہیں میرا خیال ہے اور بہن کو بھول چکے ہیں اور آپ کسی مسئلہت کا شکار ہیں کہ آپ ان کے متعلق بات ہی نہیں کرتے تو کیا آپ اس پہ کیا کہیں گے آپ نے بہت اچھی بات کیا آج پورا پاکستان جو ہے یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے کہ جس طرح سے آپ نے یہ بات کی انہوں نے ایک مرتبہ نہیں دو تین سال گج بج کے نہیں آتے رہے لیکن اٹھاسی سے لے کے نائنٹی نائن تک جب پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت ختم کی یا ختم ہوئی وہ سال نائنٹین نائنٹی نائن اکٹوبر میں اگسٹ نائنٹین نائنٹی نائن تک جو ہے میاں نواز شریف صاحب جہولک شہید کی کوئی برسی انہوں نے miss نہیں کی تھی اور پہلی یہ بھی بات آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیرو بنے تھے جس دن ان کو لوگوں نے مانا کہ یہ ایک دبنگ لیڈر ہے وہ وہ دن تا جہب محترمہ بنظیر پرائیمیسٹر تھی پاکستان کی اور یہ چیف منیسٹر تھی پنجاب کے اور وہ پہلی مرتبہ لاہور گئی تھی اور وہ یہ کلب روڈ میں ان کے آفیس میں ان کو ملنے کے لیے گئی تھی تو دونوں کی بولاکات کے درمیان میں جو تصویر پڑی گئی تھی ان کے ٹیبل پہ وہ جن زیولک شہید کی تو اُس من لوگوں نے کہا کے جنار یہ شخص جو ہے واقعی میں کہ جس نے اس کو اپنی عمر لگائی تھی یہ ان کو اپنا موسن سمجھتا ہے اور اُس من سے لوگوں نے پھر اس کو ساتھ دینا شروع کیا میاں نواز شکتا تھا تو آج جب انہوں نے یہ بات کی تو بڑا دکھ ہوا لوگوں کو بڑا دکھ ہوا انہوں نے کہا کہ جو شخص جس نے اپنی عمر لگا دی ہے اس کو میاں نواز شید صاحب یہ کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹر ہے وہ تیس سال کھان جس میں وہ دیس سال بھی یا گیارہ سال وہ دور بھی آگیا جس میں نواز شید صاحب ایک جو طریق استقلال سے اوٹ کر یہاں پہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے جہاں سے وہ ایک لوکل بوڈیز کا الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے کہ ان کو پہلے فنیس منسٹر بنایا گیا اس کے بعد چیف منسٹر بنایا گیا اور تین مرتبہ یعنی کہ نائنٹین ایٹی ایڈ میں اگر آپ کو یاد ہو آپ تو اس کا بہت حصہ بھی رہے کہ جنیز صاحب کی جب انتیس بہی اٹھاسی کو حکومت ختم ہوئی تھی تو واہر چیف منسٹر جس کو دوبارہ لیا گیا اور یہ بہت لمبی کہانی ہے میں ابھی نہیں سناوں گا کہ کیسے لیا گیا اور کیوں لیا گیا وہ نواز شریف صاحب سے جہاں سے اگر یہ اس وقت نکال بھی ہو جاتے جنجنیز صاحب کو فارغ کیا تھا تو ان کا سیاسی کیریئر وہاں ہی ختم ہو جانا